بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو جناب اس عید پہ بنائیں گے ہم تھنڈی میٹھی بزار جیسی ربڈی اتنا مزے دار میٹھا اتنا زبردست میٹھا کہ آپ اس کے سامنے سارے میٹھے بنانا بھول جائیں گے آپ کو بتاؤں گی بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ تو چلیے بناتے ہیں یہ والی تھنڈی میٹھی سی ربڈی تو جس کے لیے ہم نے دو لیٹر ملک لیا ہے اس کو رکھا ہے ہم نے کڑائی کے اندر فلیم کے اوپر اور اس کو ہم نے بوائی لانے دینا اچھی طرح ایک سائیڈ پہ یہ بھولے گا اب دوسری سائیڈ پہ ہم کیا کریں گے ہمارے پاس ہیں تین ڈبل روٹی کے سلائس یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے فریش والی ڈبل روٹی لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو براؤن کلر کے کورنر ہیں اس کو آپ نے کٹ لینا ہے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن لوگوں نے پہلے سے کر رکھا ہے ان سب کا دل سے thank you so much تو یہ دیکھئے جی یہاں سے ہم نے اس طرح سے جو کورنرز ہیں وہ کٹ لینے ہیں اور یہ کورنرز جو ہیں یہ ضائع نہیں جانے چاہیے ان کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان کو بریڈ کرمز کے اندر یوز کر لینا ہے اس کے آپ نے تیار کرنے ہیں بریڈ کرمز کیونکہ کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے اور ضائع ہوتی بھی نہیں اگر آپ اس کو یوز کریں تو ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ نے سارے کورنرز جو ہیں وہ ہٹا دینے ہیں اب ایک الگ سے پلیٹ لیں گے تو آپ نے ہاتھوں سے اس طرح سے اس کو باریک باریک اس کی کٹنگ کر لینے یہ دیکھئے بڑی سوفٹ بریڈ ہے اچھی طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینے اور یہ دیکھئے جی اب اس دودھ کے اندر جو ہم نے رکھا ہوا تھا فلیم میں نے اس کا تھوڑا سا سلو کر دیا تھا اب دوبارہ سے اس کا ہائی فلیم کریں گے اور یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دودھ کے اندر جو کہ میرے خیال میں ڈیر لیٹر رہ گیا ہے ٹھیک ہے ہاف کے جی جو تھا وہ ہم نے ڈرائے کر دیا اس کو پکا پکا کے گھڑا کر دیا ہے اب اس کے اندر جو دو ڈبل روٹی کو ہم نے چورا کیا تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اب اس کو ہم نے پکنے دینا ہے بلکل سلو سلو ٹھیک ہے اور جب تھوڑا سا یہ پک جائے پانچ منٹ کے بعد پھر آپ اس کا فلیم ہائی کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھئے جی اب یہاں پہ اس میں ہم شامل کریں گے کٹے ہوئے بادام اور پستے اس کے اندر کشمش یا ناریل یوز نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کاجو پستے بادام یہ تین چیزیں آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جی اس طرح سے خوب اچھی طرح سے آپ نے اس کو پکنے دینا ہے جس طرح سے کھیر بنتی ہے نا اس طرح سے آپ نے اس کو پکنے دینا ہے اس کو آپ نے گاڑا ہونے دینا ہے اور اس کے پاس ہی آپ نے کھڑے رہنا ہے چھولے کے نارمل سے آپ نے فلیم رکھنا ہے اور یہ دیکھئے جب اس طرح سے پک جائے نا اب اس کو پکتے ہوئے یہاں پہ پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب دو منٹ میں پک جائے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ اس میں شامل کر دیں گے کوارٹر کپ چینی کا ٹھیک ہے اپنے مطابق آپ اس میں چینی شامل کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے اب یہاں پہ الحمدللہ بہت ہی امیزنگ بہت ہی ٹیسٹی جو ربڑی ہے وہ تیار ہو رہی ہے دیکھئے اب اینڈ پہ آکے آپ نے اس کا جو فلیم ہے وہ آپ نے ہائے کر دینا ہے تو یہ دیکھئے جب اس طرح سے اس کے اندر ببلز بننا شروع ہو جائے نا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو تھنڈی میٹھی سی مزیدار سی ربڑی ہے نا وہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے اب اس کا ہم فلیم آف کریں گے اور یہ دیکھئے فلیم آف ہونے کے بعد اس کو ہم نے بلکل تھنڈا ہونے دیا یہ دیکھئے تو دیکھا آپ نے یہ کتنا گاڑا ہو گیا پڑے پڑے ٹھیک ہے اب اس کو ایک پلیٹ میں نکالوں گی تو یہ دیکھئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی شاندار جو آپ کی ربڑی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اینڈ پر آپ نے اس کے اندر پھر لگانے ہیں ڈرائی فروٹس اور اب آپ کو دیکھاتے ہیں اس کی میٹھی میٹھی سی فائنل لک تو یہ لیجی الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کی تھنڈی میٹھی ربڑی بن کے تیار ہے جو کہ سچ میں بہت مزیدار ہے آپ اسے رکھیں فریج کے اندر اس کو تھنڈا ہونے دیر کافی دیر کے لیے خوب اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کریں پھر آپ عید والے دن اپنی فیملی کو یا اپنے مہمانوں کو سرک کریں تو سب حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے گھر میں کتنی اچھی تھنڈی میٹھی سی ربڑی تیار کر لیے تو ربڑی بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ خوش رہیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ بائے بائے